السلام علیکم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کے لئے بہت خاص پروگرام لے کر آئے ہیں کیونکہ آج کے پروگرام میں بات ہونے والی ہے نئی دلی اور اسلام آباد کے درمیان اور یہ جو باتچیت ہے یہ مشترکہ پیشکش ہے پاکستان کے آج ٹیلی ویجن اور بھارت کے نیوز ٹوئنٹی فور کی اور باتچیت ہوگی پاک بھارت مذاکرات کے حوالے سے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ مذاکرات تاطل کا شکار ہیں رکاوٹ کہاں پر ہے کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان باتچیت کے جو دروازے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں پاکستان کا اس حوالے سے بڑا واضح موقف ہے کہ پاکستان باتچیت چاہتا ہے اور تمام ایشوز پر باتچیت چاہتا ہے بھارت کی طرف سے تاثر یہ آ جاتا ہے کہ کبھی وہ باتچیت کے لئے تیار ہے اور کبھی وہ مذاکرات سے بھاگ رہا ہے آخر کیا وجہ ہے کیوں بھارت کی پالیسی جو ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے یہی ہم آج پوچھیں گے نیدلی میں موجود اپنے مہمانوں سے مگر ایک چیز جو کہ اکثر پاک بھارت ٹاکروں کے ساتھ دیکھی گئی ہے کہ اکثر یہ ایک شاؤٹنگ میچ میں تبدیل ہو جاتے تو میری گزارش ہے آج کا پروگرام آغاز کرنے سے پہلے کہ آج دلیل کا جواب دلیل سے آئے اور باتچیت ایسے ہو کہ سمجھ آئے ایک دوسرے کو سب سے پہلے میں تعرف کرا دوں اسلام آباد میں میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ائر مارشل اٹائٹ شائر لطیف صاحب ڈیفنس ایکسپرٹ ہے بہت شکریہ شائر لطیف صاحب آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا قمر زمان کائرہ صاحب فارمر انفرمیشن منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رانوما کائرہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ نیدلی میں اس جوائنٹ ٹرانسمیشن اس مشترکہ پیشکش کے کو ہوسٹ اور نیوز ٹوئنٹی فور کے انکر مانک گپتہ موجود ہیں مانک گپتہ موجود ہیں جاہمیشن من قوم چاہمیشن اس وقت کا موجود ہے سوٹا مجموو سرگک سو جس条 مجموو تحبید جس طور پیشکل لابتیش مجتموو سرگ کی پاروستان туفرم کائر سرمات ت bilateral سرمات تلیب پاروستان سرمات تلویو سرمات تلویل تلویل مجموو تحبید جسرمات تلویل سرمات تلویل سرمات تلویل جس پر آرمات تلویل لپر انتظر س Polit수 باسترال اسے لئے بادأ س Miles hmm موسیقا ہوا ہے موسیقا موسیقی موسیقی کریکٹ کر لیجی ائر مارشل شاہد لطیف ہوں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کوئی بھی اگر انڈویجول اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو آپ ریاست کی بات تو نہیں کہہ سکتے اگر ریاست کی کوئی بات ہوگی تو پھر تو ریاست بالکل اس میں شامل ہے اور ریاستی جو عمل ہے اس کے بارے میں یہ شکوہ بجا بنتا ہے جہاں تک انفرادی تعلقات ہیں اگر وہاں یہ اس طرح کی بات کی گئی ہے اور جو میں سمجھا ہوں انہوں نے مجاہدین کی بات کی اب جو مجاہدین والا معاملہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے مجاہدین جو ہیں کشمیر میں ان کی جو ایک سٹرگل ہے جو ایک ان کی کاوش ہے وہ آج نئی نہیں ہے وہ عرصہ دراز سے ہے اب یہ جو حافظ سعید نے یہ جو کلیم کیا ہے میں یہ فرس ٹائم یہ کلیم سن رہا ہوں انفرادی طور پر اگر اس میں یہ کام کوئی اس میں حقیقت نکلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین سے اگر اس طرح کا کام ہوا ہے اس کی بقیدہ چانبین ہونی چاہیے ہم یہ آج پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہے ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ہماری سرزمین کو استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی دہشتگردی کے کام کے لیے ہم اس کے جواب دے ہیں اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے ایکشن لینے کے لیے بھی ہم تیار ہیں مگر اسی کے ساتھ میں آپ کی توجہ پتھان کورٹ کو بھی کی طرف بھی لے جانا چاہتا ہوں جو پتھان کورٹ میں میری بات مکمل کر لینے دیں میری بات اگر آپ نے سن لی میری بات اگر آپ نے سن لی ہم نے اس بات پر اگری کیا تھا کہ سوال ہوگا جواب ہوگا شاوٹی نہیں ہوگی انٹرپشن نہیں ہوگی میں آپ کی توجہ پتھان کورٹ کی طرف بھی دلانا چاہتا ہوں آپ اس چیز کو بھی اس کے ساتھ شامل کیجئے سوال میں کہ پتھان کورٹ میں جو کچھ ہوا پاکستان نے تو اس کی ایف آئی آر تک کٹوا دی اس میں سے کیا نکلا کیا آپ نے کسی قسم کے شواہد پیش کیے تو یہ جو ماملے ہیں یہ ریاست کے طور پر آپ نے کیا کیا ادھر ایک انفرادی طور پر ایک شخص نے اگر یہ بات کی ہے اس کی چانبین ہوگی اور ہونی چاہیے اور ہم تو ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ ملئے مل بیٹھئے چانبین ہی کٹے کرتے ہیں سمجھوتا ہے ایکسپریس کا آپ نے کیا کیا تھا اگر اس طرح ایلیگیشن میں جائیں گے تو پھر تو بہت ساری باتیں نکل آئیں گی یہ بات گول مول نہ کریں میں نے تو آپ سے آؤٹ رائٹلی کہا کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو دعوت دی ہمارے ایل او سی پہ واقعات ہوں تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ نے یو این او کی ٹیم تک انڈیا سے غائب کر دی آپ کبھی بھی اس میں شامل نہیں ہوتے آپ کہتے ہیں آپ ہی چانبین کریں گے آپ ہی جرم جو ہے وہ ثابت کریں گے اور کہیں گے کہ جرم ہم نے ثابت کر دیا نہیں پتھان کورٹ میں کیا ملا آپ نے کچھ دیا کیا پتھان کورٹ میں آپ کے اپنے جو انٹیلیجنس کے ہیڈ ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ پتھان کورٹ میں پاکستان سے کوئی شواہدات یا پاکستان کی طرف سے کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ پاکستان شامل ہے میں آپ کے سٹیٹ لیول کے ایک ذمہ دار آدمی کی بات کر رہا ہوں تو ان چیزوں کو چھٹلا دی سکتے آپ مجھے ایک چیز کا جواب دیجئے میرا خیال ہے اصل بات یہی ہے کہ آپ لوگ بات ہی صرف دہشتگردی پر کرنا چاہتے ہیں مگر بات چیز تو تب ہی ہوگی نا جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے ایک تیبل پر بیٹھیں گے مجھے ایک بڑا بنیادی سوال ہے اور پاکستان میں وہ بار بار پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان جب اتنی ویلنگنس شو کرتا ہے کہ ہم بات چیز کرنے کے لئے تیار ہیں چاہے وہ دہشتگردی ہو چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو کیا وجہ ہے کہ بھارت کی پالسی میں ہم کنسسٹنسی نہیں دیکھ رہے اور ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ جیسے بھارت مذاکرات سے بھاگ رہا ہے یا بات چیت نہیں کرنا چاہتا یہ کیا معاملہ ہے سر توہ پاکستان میں بھارت کی پاکستان میں بھارت کی پاکستان میں بدلہ کی متح Omaha کیا کنن بنان سے پاکستان میں تجاہ ہمیں اور کا اقناУ�운 چاہرgrundے میں بھارت چراً کے کونی دiram یہ لاکہ ہے کوئی رہن oynا برونہ دینhibann AJ doub stable مل Shootن ملک میبھی ملک میرز ملک آپ کوئی دい تھو چیتر لگ؟ پچی findings میسر بھارت تب بات کرنا چاہتا ہے پراباد صاحب جب بھارت کو سوٹ کرتا ہے جب بھارت کو ضرورت ہوتی ہے بھارت صرف اسی وقت آتا ہے سشمہ سراجی ہارٹ آف ایشیا میں آئیں اچھی اچھی باتیں کر کے چلی گئیں بعد میں کچھ نہیں ہوا اور اسی لئے مودی صاحب کو اس وقت جو ہے وہ آنا تھا اس وقت بھارت کا ایک انٹالرنس کا امیج جا رہا تھا باہر کے دنیا کو اچھا پیغام دینا تھا اس لئے وہ لاہور آگے میں صرف بات کر رہا ہوں سیکریٹری سطح کے سیکریٹری لیول ٹوکس کیوں نہیں شروع کرنا بھارت میں الفاظ، جگر میں خوانے میں چروی اچھین گئیں دی بچوں کو آپیں گئیں 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 گئ Coet مستوّ đến、 لئے انتظر، جگر میں خلقا Configure کی وقت است Burgپaus cổلاو Roadanı قد سے مشروع کرنا لوگ من جب بacion پھل چھوکا شکریٹ گئیں 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 Grإن L esc ADT سر آپ کے اپنے انویسٹیگیٹر یہ کہتے ہیں کہ پتھان کورٹ میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں مجھے تو یا تو آپ پہلے آپس میں اگری کر لے کہ آپ لوگ کس کنکلوجن پر پہنچے ہیں ابھی معاملہ چل رہا ہے آپ کی طرف سے پہلے الزامات لگ جاتے ہیں میں آپ مودی کی بات کر رہے ہیں مودی کی فورن پولیسی کی بات کر رہے ہیں آپ کے اپنے لوگ ماننے کو تیار نہیں سر میں پڑھتا رہتا ہوں کچھ تھوڑا آپ نے آپ کے اپنے میڈیا کو دیکھا ہے یہ کون ہے غلام نبی آزاز صاحب راجیہ سباہ میں اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی تقریر اٹھا کے دیکھئے مودی کی پاکستان ریلیٹڈ پولیسی پر کتنی تنقید کی ہے یشون سنا صاحب ایکس بی جے پی لیڈر ہیں انہوں نے کتنی تنقید کی ہے مودی کی فورن پولیسی کے اوپر یہ سٹیٹمنٹ اور یہ ثبوت یہ ثبوت آپ نے ہماری ٹیم کے حوالے کیے نہیں یہ ثبوت آپ نے ہماری ٹیم کے حوالے کیے نہیں سنیئے تو تب نا پہلے میری بات کا بھی جواب دے دیں آپ ایک بڑی لوڈڈ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نا آپ کے اینہ یہ جو ہیڈ ہیں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ ہرگز یہ نہیں تھا کہ یہ گورنمنٹ نہیں ہے مگر باقی ہیں یہ ہیں والا کام تو آپ ایڈ کر رہے ہیں ایسا نہیں تھا آپ کے پرائیم سٹر فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے کس سے بات کرنی ہے ہم انہیں کہہ لیں گے اگر پلیٹیکل گورنمنٹ سے کرنی ہے بات تو نہیں جھوگی بھارت فلیکسیبیلٹی دکھائے اور پاکستان کے کنسرنس پر بھی بات چیت ہو انہوں نے دھاتا میں کھڑے ہو کے کیا نہیں کہا کہ بنگلہ دیش کے ایش پاکستان میں ہم اپنی پوج بیجی مکتی بہنی بنائی موسیقی 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 ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا کا کام بنیادی طور پر دونوں اطراف محول کو درہ سوفٹن کرنا ہے جو ہماری ہماری پوزیشنز ہیں ہارڈ لائن پوزیشنز ہیں اگر انہی کو ریئیٹریٹ کرنا ہے تو پھر آپ کے ان پروگراموں کا فائدہ کوئی نہیں ہے آپ اگر تلخی بڑھانا چاہتے ہیں ان پروگراموں سے ایلیگیشن کی سمارٹ فلنگنگ کو اور بڑھانا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دونوں اطراف ایک سیریس ایشو ہے ہمارے آوٹسٹینڈنگ انریزولڈ ایشوز کیا ان کو ریزولف کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے تیسری گزارش یہ ہے کہ ڈائلاغ کے علاوہ کوئی رستے موجود ہیں کیا ان رستوں کو پہلے ایڈاپٹ کرنا ہے یا ڈائلاغ کے ذریعے بیٹھ کے کسی ایمی کیبل سیٹلمنٹ پہ آنا ہے چوتھی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ڈائلاغ کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا میسٹرس اتنا بڑا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ فرض کریں فرض کریں میں ایک مفروضے پر کھڑا ہوں فرض کریں کہ آپ جو کہتے ہیں وہ ہم نہیں مانتے اور ہم جو کہتے ہیں وہ آپ نہیں مانتے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا ایسی صورت میں یہی ہوگا نا کہ ہم کہیں گے کہ کسی ترڈ فری کو بھی بٹھالو ایک ریفری بھی ٹھالو جو بیٹھ کے آپس میں بات سن لے تاکہ کوئی اور وہ یو این ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ادارہ ہو سکتا ہے اس پہ آپ نہیں مانتے رہی بات الیگیشنز کی مطلب آپ نے ایک ویڈیو کلپ چلایا ہے میں پاکستان کا ایک ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے آپ سے یہ کہوں گا کہ پاکستان دنیا بھر کی اس لڑائی کا سب سے بڑا شاکسانہ خود ہے ہم خود دہشتگردی کا سب سے بڑا شکار ہیں اور ہم خود دہشتگردی کے خلاف سب سے بڑی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس میں الیگیشنز تو بے شمار ہیں کل بشن یادب کا بھی ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے اس طرح کے اور بہت سارے ایشیوز ہیں جس پہ ہمارے پاس شواہد ہوں گے یا نہیں ہوں گے کمزور ہوں گے یا تگڑے ہوں گے یہ الگ بات ہے اگر ہم نے الیگیشنز کی بنیاد پہ باتیں کرنی ہے بے شمار آپ چاہیں تو میں گھنٹا پوری بول لیتا ہوں لیکن سوال یہ ہے پہلے پہلے سوال پہلے پہلا ختم ہوگا مجھے مجھے آپ انٹرپ نہیں کریں گے مجھے آپ انٹرپ نہیں کریں گے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس میڈیا کے اندر بیٹھ کے پروگرام کر کے آپ یہ جنگ جیت سکتے تو جیت لیجئے اگر آپ کی فوجوں نے جنگ لڑ کے جتنی ہے تو جیت لیجئے لیکن ڈائلاغ کے ذریعے جو دنیا بھی سمجھا رہی ہے اور دنیا کا وطیرہ بھی ہے جو کلپ آپ نے چلایا ہے اس کلپ میں یہ نہیں کہا گیا کہ ابھی جو کس دن کا کلپ ہے مجھے نہیں پتا یہ نہیں کہا گیا کہ جو ریسٹ واقعہ ہوا ہے وہاں پہ کوئی لوگ ہماری طرف سے گئے تھے ہاں پاکستان میں بہت سارے لسی کے اس پار سے آنے والے کشمیر کے لوگ بالکل آباد ہیں مہاجرین ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہمارے والے سائٹ کے کشمیر کے بے شمار لوگ موجود ہیں جو اپنے ان بھائیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم پہ ان کے ساتھ ہیں بالکل ان کو سپورٹ کرتے ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے نہ آپ دینائے کر سکتے ہیں نہ میں میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کرنا ہو پاکستانی ریاست کو اٹیک کرنا ہو اور ہماری پالیسیز کو اٹیک کرنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ جی آپ نے کس آپ فیصلہ کر لیجی آپ کے آپ کے پرائیم سٹر فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے کس سے بات کرنی ہے ہم انہیں کہہ لیں گے اگر پلٹیکل گورنمنٹ سے کرنی ہے بات تو نہیں سے ہوگی لیکن اگر آپ کو یہ ہو کہ آپ کی آرمی ٹو آرمی بات ہونی ہے تو وہ کر لیتے اور چوتھ آخری گزارش یہ بھی ہے کہ اگر صرف میئر الیگیشن ہو یا کچھ ثبوت ایسے پاکستان کا الزام چھوڑ دیجئے مودی صاحب پرائیم نسٹر نے آپ کے ہمیں ان کا اعترام ہے ان کا بینگ الیکٹیڈ ایز پرائیم منسٹر اس سے پہلے تو ان کو امریکہ اور یورپ میں انٹرییاں بند کر دیں گئیں کیونکہ ان کے پریویس کنڈک کے اوپر ان کے سیریس تحفظات تھے اور یہی وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ٹیررسٹ ہے یہ ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ ہے اور ان کا ان کا ان کا ان کا ان کا نام ہٹایا گیا اس لسٹ سے اس لسٹ سے دیکھیں نا یہ یہ الیکیشن میں نہیں لگا رہا یہ الیکیشن اچھا آپ کا تحقیق ایک منٹ ایک منٹ میں دیکھیں 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 آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے پرائیم منسٹر کو امریکہ نے اس لسٹ سے بینگ پرائیم نسٹر ہٹایا یا پہلے ہٹایا تھا میرا خیال ہے آپ آپس میں پہلے یہ کہہ کر لیں کہ انڈویجنل کی بات کرنی ہے یا ریاست کی بات کرنی ہے اگر احمان اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ میں آپ کی قید دبان بولوں گا یا آپ کے الفاظ دراؤں گا تو ایم ساری آپ بھی آپ بتائیے بتائیے آپ کریے سبا نہیں میں نے پسلے علیکشن نہیں لگایا میں تو ان کا اترام کرتا وہ آپ کے پردان منتری ہیں میرا خیال ہے وہ ایک بڑی قوم کے بڑی خیال کرنی ہے کہ انڈویجنل کی بات اگر آپ کو کرنی ہے تو پھر ہم صرف انڈویجنل کی بات کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں کلپوشن جاتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں بہت اگر آپ ملکوں کی بات کریں گے تو ملکوں کی بات کریں سوال آنے لیں کریں سوال کریے 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 سوال کریے آپ دو کانٹر کریں جی آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے میں بتاتا ہوں کو آپ کے ہاں ایک اپر ہاؤس کی کمیٹی تھی انفارمل کشمیر کمیٹی اور اس میں بیٹھے لوگ جس میں آپ کے سابقہ فورن سیکریٹی بھی تھے جس میں آپ کا فوج کے لوگ بھی تھے جس میں آپ کے پارلیمان کے سیٹنگ میمبر تھے ہم لوگ گئے ہمارے ساتھ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں اور یہ میرے ون ٹو ون ملاقاتیں نہیں ہیں وہ ان لوگوں نے کہا کہ کشمیر کے اوپر آپ کا مقدمہ درست ہے لیکن اس کو مذہبی رنگ میں نہ لڑیے یہ سیاسی رنگ میں لڑیے اس طرح آسانی سے آپ کو یہ کشمیر نہیں ملے گا یہ ہندوستان کے ان لوگوں کا باپ کے بات میں کر رہا ہوں جو آپ کی انفارمل کشمیر کمیٹی میں سابقہ فوج کے لوگ بھی تھے آپ کے فورن سروس کے لوگ بھی تھے سیکریٹی لیول کے اور آپ کے سیکرنگ پر اپر ہاؤس کے میمبر میری گزارے سنیے نا میں تو آپ یہ کہہ دیکھیں نا وہی کہہ رہا ہوں نا کہ انڈویجول کے یہ ایک ایک بندے کی رائے ہے ایک سابقہ وزیر کی رائے ہے آپ کے بشمار لوگوں کی رائے یہ ہے کہ الٹی میٹلی ڈائلہ کرنا پڑے گا نہیں میں ایک منٹ مانے میں ملوترا صاحب سے ذرا ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں ملوترا صاحب مجھے ایک چیز بتائیے کیونکہ بات یہاں پر یا تو آپ یہ ڈیٹیمنٹ کر لیں کہ آپ نے انڈویجول کی بات کرنی ہے نہیں اور ہم جان کی بات نہیں کر رہے تو کہنے ڈائلہ کریں آئی کین ناٹ سپیک فور اینی انڈویجول اسی طرح سے آپ بھی کسی انڈویجول کی بھی آپ پہ نہیں بات کر سکتے ملوترا صاحب باتچیت کے حوالے سے ایک اور میں ہندوستان ٹائمز میں پچھلے دنوں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس میں آئے کہ اگر بھارت کے صرف مدوں پر بات کرنی ہے تو پھر پاکستان کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں رہ جاتا اگر بھارت کی طرح سے جو شرائط لگائی جا رہی ہیں اور اگر یہی رہتا ہے تو پھر کبھی باتچیت نہیں ہو پائے گی تو میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ بھارت فلیکسیبیلٹی دکھائے اور پاکستان کے کنسرنز پر بھی باتچیت ہو جب بھی ڈائیلوگ ریزیوم ہو یا جو بھی ڈائیلوگ ہو اس پر آپ کی کیا رہا ہے what is your comment on this میرا ایک سوال بھی ایڈ کر لیجئے کہ جب بھی یہ ڈائیلوگ ٹوٹا یا پاکستان کی طرف سے ٹوٹا یا انڈیا کی طرف سے ملوترا صاحب تیک ہے میں شایب رائیٹ شاہ لتیف صاحب 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 کی مثال آپ دے چکے ہیں میرا خیال ہے پاکستان اس کے قریب بھی نہیں ہے یہ انیس سو اکتر کی بات ہے نا اور یہی آپ کے پرائیم منسٹر صاحب بنگلہ دیش میں کیا کہہ چکے ہیں کہ مکتی باہنی کس نے بنائی تھی ہم سٹیٹ ٹیررزم کی اگر بات کریں تو آن ریکارڈ بات کریں اگر جنرل مشرف نے کوئی ایسی بات کی وہ ایک جنرل بات کی تھی آپ کے ہاں تو سپیسیفک ایڈمیشن ہو گئی نا آپ کے پرائیم منسٹر صاحب نے کہہ دیا پوری دنیا کو بتایا نہیں آپ وہ کلپ چلائیے آپ آپ کلپ چلائیے انہوں نے دھاکہ میں کھڑے ہو کے کیا نہیں کہا کہ بنگلہ دیش کے ایس پاکستان میں ہم اپنی فوج بھیجی مکتی باہنی بنائی اور وہاں ان دو حصوں کو جدا کرنے میں ہم نے بڑی قربانیاں دی اس کو وہ قربانیاں کہتے رہے دوسرا قصہ نہیں نہیں دوسرا قصہ بھی آ جائیے کہ یہ جو یہ جو آپ کے عجید دوول صاحب ہیں انہوں نے پچھلے دنوں انہوں نے پچھلے دنوں پاکستان نہیں دیکھیں جب آپ بات کر رہے تھے تو ہم تو نہیں بولے تھے میری بات تو مکمل ہونے دیں آپ کے آپ او جی کتر سے شروع ہے معاملہ آپ بات کر رہے ہیں نائنٹیز کی ہم تو پہلے دن شروع کس نے کیا سٹیٹ ٹیررزم شروع کس نے کیا شملہ کا جواب دے رہے ہیں وہ دوسری بات دوسری بات آپ کے ابھی ریسنٹلی عجید دوول جو ہیں انہوں نے پاکستان کو وارن کیا کہ اگر پاکستان دہشتگردی کے کاموں میں ملوث رہا جس کا وہ ثبوت نہیں دے رہے تھے تو ہم بلوچستان میں اپنے دہشتگردوں کو استعمال کریں گے اور جو ایس پاکستان میں ہوا وہ ان کو بلوچستان میں بھی بلوچستان سے ہاتھ دونے ہوں گے اس سے بڑھ کے سٹیٹ ٹیررزم کی مثال کہیں ملتی ہے انیس سو سینٹالیس میں پاکستان ریاست اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ کوئی یہاں سے سٹیٹ ہابرنگ کرتے اس وقت تک تو بورڈرز ڈیکلیر نہیں تھے اس وقت تک ہمارے پاس تو فوج نہیں تھی اور ہندوستان نے ہمیں ہمارے وسائل کی نہیں دیئے تھے لیکن انیس سو اٹھالیس میں ایک منٹ جی میں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں جنرل میں بتاتا ہوں آپ کو جنرل ہولڈ آن جنرل ہولڈ آن پلیس مجھے میری بات سنی ہے اس طرح آپ نے آپ نے آپ کے بڑھوں نے انیس سو اٹھالیس میں ہمارے ساتھ اور عالمی طاقتوں کے ساتھ کوئی معایدہ کیا تھا جس کو یو این ریزولیشنز کہتے ہیں آپ نے وہ مانے تھے ان کو آپ بھول جاتے میں ملودرہ صاحب یہ سوال آپ نے اٹھایا تھا یہ سوال آپ نے ہی پوچھا تھا اور میں اسی وجہ سے یہ آپ ہی کے سوال کا جواب تھا تو آپ سوال کر رہے ہیں نا بھئی آپ نکلے نا اس سے باہر جی سنیے کہاں کہاں ایران نے ایک منٹ ایران نے کہاں کہا ہے مولانا صاحب سچ بولیے یہ ایران نے کہاں کہا ہے اس کا جواب چاہیے آپ آگے نہیں چل سکتے نہیں سچ کہاں سے بتا رہے کونسی کس نے سٹیٹمنٹ دی ارے کس نے سٹیٹمنٹ دی مولانا صاحب کامس ایرانین اوفیشل کا نام بتائیے جس نے یہ سٹیٹمنٹ دیو مولانا صاحب میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا آپ غلط بیانی آپ نے سٹارٹی ایران سے لی ہے آپ غلط بیانی نہیں کر سکتے آپ پہلے ایرانین اوفیشل کا نام بتائیے وہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے جو وہاں اقلیتوں کے ساتھ ہندوستان میں ہو رہا ہے پہلے اس کا جواب دیجئے آپ کے پاس سکلیتوں کا جواب ہے مولانا ایک منٹ رکھیے ذرا ایک منٹ رکھیے اوہ جی مارک کے ساتھ ہم نٹکارہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میری گزارش یہ ہے کہ جس طرح ہم ڈائلہ کر رہے ہیں نا یہی ڈائلہ کا اگر فرنامینا ہے تو اس یہ لاحاصل ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کا اور ماضی میں زندہ رہنے کا فرنامینا ہے اگر آپ کو طاقت کا گھمنڈ ہے تو آپ طاقت گھمنڈ میں رہی ہے اس ڈائلہ میں بیٹھ کے i don't want to consume my time یہ کچھ حاصل نہیں ہے ہم ڈائلہ کر نہیں رہے ہم تو جنگ کر رہے ہیں ہم تو لڑائی لڑ رہے ہیں تو میں اس لڑائی سے آپ طاقتور ہیں آپ بڑا ملک ہیں آپ طاقتور آپ تی طاقت سے ہمیں جیت لیجئے یہی ایک رستہ ہے ہم کمزور صحیح چلیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم خود سب سے بڑا اس کا شکار ہیں آج بھی ہماری فوج یہ سب سے بڑی جنگ لڑ رہی ہے لیکن اگر آپ میڈیا میں بیٹھ کے بجائے اس کے کہ ڈائلہ کے اندر کوئی کمزوریاں جو ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کریں ہم تو یہاں بھی جنگ لڑنے لگے اور آپ اس کوشش میں ہیں کہ آپ کا چینل جنگ جیت جائے ہم اس کوشش میں ہے کہ ہم جنگ جیت جائیں تو دیکھیں آہ اس ایمانداری کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں نے کرنا ہے آپ جج بنیں گے نہیں اس ایمانداری کا فیصلہ آپ جج بن کے کریں گے آپ مجھے بتا دی جی آپ جج بن کے کریں گے ایمانداری کا فیصلہ یہ میں کروں گا آپ کسی تیسرے فریق کو تو بیٹھنی نہیں دیتے بات چیت میں یعنی آپ ہی آپ ہی مقالمہ کرو آپ ہی مقدمہ درج کرو آپ ہی وکیل بنو آپ ہی ججمنٹ پاس کرو ہم بیٹھے نہیں ٹھیک ایسے کر لیتے چلے کریں میرا خیال ہے کہ ایک چیز ایک چیز ڈیٹیمنٹ کر لیں کیونکہ یہ ڈائلوگ ہو رہا ہے اور میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ ایک ایک کر کے بات سنیں اور بات دلیل سے کریں اور فیکٹ میں کریں اٹھ کر کوئی بھی بیان کہہ دینا کوئی بھی بات کہہ دینا میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ یہ نہ ہم ہمارے لیے قابلے قبول ہوگا نہ آپ لوگوں کے لیے ہوگا اور یہ جو پروگرام جس پیٹرن پر چل رہا ہے اس پر اس کا کوئی حاصل نہیں ہے ایکسیپٹو ایڈیٹیٹ مور ٹھینکس اور ہم اپنے کنفیلز اور بڑھائیں اس کا کوئی فائسل پر حاصل نہیں ہے لہذا میں آپ کے اس پروگرام میں فردر حصہ نہیں بنوں گا ٹھینکیو ٹھیک ایک منٹ مانک ذرا ابھی ہمیں بریک لینے پڑے گی مانک آپ جا کے ڈھول بجائیے کہ ہم نے پاکستانیوں کو آج بلتی بند گردی ہم نے یہ کر دیا آپ جیتے ایک سرونگ نیول آفسر یہاں پہ دہشت گردی کرتا رہا آج جب وہ پکڑا گیا اس کی بات آپ ایک چیز جو کہ پاک بھارت مذاکرات کے حوالے سے کی جاتی ہے اور اس حوالے سے میروائز عمر فاروق کا بھی ایک بیان آیا تھا ان کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو میں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کہ کشمیر پر بات چیت کیا ہونی چاہیے اور اگر ہونی چاہیے تو اس مسئلے کے لئے جو میوچل ٹرسٹ ہے دونوں ملکوں کا اس کو کس طرح سے ریسٹور کیا جا سکتا ہے اور س generators ہوں کہ میوچنے لئے وہ کہ کوشٹ تک کس چیت تک کراہ زیدہ vil væٹھ کے لئے تو سر پھر آپ کیا جنگ چاہتے ہیں پرباد صاحب تو کیا جنگ ہو رہی چاہیے پھر تو بات تو آپ کریں یہی تو ہمارا پوائنٹ ہے سر یہی تو پوائنٹ ہے آپ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے بات تو کریں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بات کرنا پرباد جی آپ نہیں سمجھتے کسی بھی مسئلے کو چاہے وہ کوئی مسئلہ ہو چلے کشمیر کا ہو دہشتگردی کا ہو ٹریڈ کا ہو کوئی مسئلہ ہو بات چیت تو ضروری ہے نا اکٹھے بیٹھنا تو پڑے گا نا اور میں نے سوال کیا تھا کہ اس بات چیت کے سلسلے کو توڑنے والے آپ ہیں ہم نے کبھی نہیں توڑا ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ آپ کی آپ کی مودی جی کی تقریب علب برداری میں ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ ہی آئی تھی پرباد جی آپ کے آپ مودی جی جب لاہور آئے تھے تو تیارہ اتارنے سے پہلے انہوں نے کیا ہمارے ہمارے جنرلوں کو فون کیا تھا یا ہمارے پرائم نیسٹر کو فون کیا تھا یا اس وقت انہوں نے اپنے آپ سے پوچھا تھا کہ میں کس سے بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان کے الیکٹڈ گورنمنٹ سے یا پاکستان کے نون سٹیٹ ایکٹر سے سر کیسی باتیں کر رہے ہیں سر لفاظی تو بس انہی سے تو بات کرنی ہے تو پھر کنفیوشن آپ کو کس ٹیز کا ہے بھائی جب تیارہ اتارا تھا جب تیارہ اتارا تھا تو کدھر گئے تھے میں صرف کائرہ صاحب کا ریسپانس لینا چاہ رہا ہوں میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آپ اس مقالمے میں جیت گئے میں ہار گیا آپ جا کے ڈھول بجائیے کہ ہم نے پاکستانیوں کو آج بلتی بند کر دی ہم نے یہ کر دیا آپ جیتے کیونکہ آپ طاقتور ہیں اور آپ کی آج کی گفتگو بھی ساری وہی ہے کہ ہم طاقتور ہیں آپ پاکستان سے آپ پاکستان سے ڈائلاغ نہیں کرنا چاہتے آپ کو مبارک ہو جب آپ کا ڈائلاغ کا موٹ بنے گا ہم کر لیں گے ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار خود ہے اگر آپ جنگ لگنا چاہتے ہیں تو یہ جنگ آپ جیتے میں تو کہہ رہا ہوں مولانا آپ بھی ڈونگرے برسائیے جنرل صاحب بھی برسائیں اور آپ کے انکر بھی آپ کا آپ جیت گئے کیونکہ یہ دنگل ہے یہ دنگل میں نہیں لڑ سکتا مولانا صاحب ایک منٹ پہلے سر آپ کی پہلے بھی سن لی ہے آپ کی پہلے بھی سن لی ہے مولانا صاحب آپ سے گزارش ہے کہ ایک منٹ ذرا رک جائیے پروگرام ختم کرنا ہے میں فائنل کومنٹ لینا چاہتا ہوں میں فائنل کومنٹ لینا چاہتا ہوں مولانا صاحب آپ سے اس کے بعد میں شاید لطیف صاحب سے بھی ملوٹرہ صاحب آپ کے کھل میں ہے what is the way forward ملوطرہ صاحب what is the way forward ملوطرہ صاحب سیر آنے سیر ملوطرہ صاحب آپ جس کی مرضی بات کو آگے بڑھائیں مگر آپ حقائق سے ہٹ کے بات کرتے ہیں کہ جی ہم بات چیت کریں ہم بات چیت کریں مگر بات چیت سے تو آپ بھاگ جاتے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے ہائی کمیشنر جو ہیں وہ روزے کی بات کر رہے تھے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ خون میں نہل آ رہے ہیں تو یہ کلبوشن یا دیو آج کا کیا کر رہا تھا یہ تو ہاتھ میں ہے نا ہمارے آپ کے پاس تو مسائل آپ کے پاس تو کسی چیز کی شباہد نہیں ہم نے تو کلبوشن یا دیو کو شاہد کے طور پر بٹھایا ہوا ہے اس پر آپ بات نہیں کریں گے میرا خیال ہے میرا خیال ہے ایک منٹ ساری میں نے آپ کو کہہ دیا زمان ایک منٹ میں نے آپ کو ارز کر دیا کہ آپ ڈائل آگ کے رستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے وہی دنیا جس میں کلبوشن یا دیو کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے ہم اس دنیا کی بات کر رہے ہیں ایک سرونگ نیول آفسر یہاں پر دائشت گردی کرتا رہا آج جب وہ پکڑا گیا اس کی بات آپ نہیں کریں گے میرا خیال ہے کہ ایک چیز مجھے آپ لوگوں کے روئیے سے شاید پتہ چلی کہ کیوں بھارت بات نہیں کرنا چاہتا اور یہ میرا خیال آج ہم نے پروگرام میں بھی دیکھ لی بہرحال بہت چکریہ میں ادا کروں گا ہمارا جو پینل نے دلی میں موجود تھا مانک آپ کا بھی تینکوی سو مچ میں یہ اس باتچیت کو اس طرح سے آگے نہیں چلا سکتا اگر آپ ہماری بات نہیں سننا چاہتے اگر ماضی میں جینا ہے تو زندگی کا کوئی علاج نہیں اس اس تینڈنسی کا کوئی علاج نہیں ہے اگر ماضی میں جی کے میں نے بار بار کہا کہ ہم وہ قوم ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے اور اقوام عالم کی جنگ نے ہمیں برباد کیا ہے اس میں ہندوستان حصہ دار ہے اس میں امریکہ حصہ دار ہے اس میں برطانیہ حصہ دار ہے آج سب سے زیادہ ہماری افواج ہماری سپاہ شہید ہو رہی ہے اور اس جنگ سے ہم جان چھوڑا رہے ہیں اور اپنے لیے نہیں خالی ہم دنیا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور ہمیں یہ بالکل اقرار ہے کہ ہندوستان ایک پور امن ہندوستان ایک پور امن پاکستان کے لیے ضروری ہے لیکن ہندوستان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ایک پور امن پاکستان ایک پور امن ہندوستان کے لیے بھی ضروری ہے اور اگر آپ کے سپاہی شہید ہوئے ہیں مارے گئے ہیں کام آئے ہیں جو بھی ہوا ہے آپ ان کو جو بھی کہیے لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ کشمیریوں کے اگر بچے مارے جا رہے ہوں گے ان کے ساتھ ان کا خون بہایا جا رہا ہوگا ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں گی تو پھر وہ بھی اپنے بدلے لینے کو کوئی نکورست اختار کریں گے آپ اس کو سٹیٹ سپانسر کہیے آپ اس کو الزام لگائیے جو مرضی اس کا بھی علاج نکالنا ہوگا یہ اس جنونیت وہ کسی بھی طرف سے ہو اس جنونیت سے مسئلے کا حل نہیں ہے مگر سیر یہ جو افراد پہ بار بار بات کی جاتی ہے اور انڈویجولز اور ریاست کے اندر وہ فرط نہیں کر پاڑے کیونکہ مجھے ان کی ڈسکسن سے یہ اندازہ ہوا کہ وہ دو تین کیسز اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیں انہی پہ بات کریں گے یہ ٹھیک بات ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھر میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور انہوں بھی اپنے گھر میں دیکھنے کی ضرورت ہے میں بات ملے معاملے کو تلخ کرنا مقصود نہیں ہے لیکن جس ریاست کا وہ شخص جو آج ہلم آف افیرز پہ بیٹھا ہے دی پرائم منسٹر اف انڈیا وہ بینگ سوارن این ایس پرائم منسٹر ان سے پہلے جب دنیا کے الزام تھے ہم تو نہیں کہہ رہے تھے نا دنیا الزام لگا رہے تھے اور اپنے ملکوں میں ان کے داخلے بند کیا ہوئے تھے ایسی سوچ کے ساتھ ہم ڈائلاغ کرنا چاہتے ہیں پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائلاغ ہی مسئلے کا حل ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں جناب آؤد لڑ لو لیکن اگر آپ اسی رویہ سے چلنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے جب آپ کا موڈ کرے گا اور بائی دی وے ہم نے یہ ایکسپلین بھی کیا ڈسکشن کے دوران کہ دیکھیں انفرادی معاملات جو ہیں ان کو ریاست کے معاملات سے علیدہ کیجئے اور جہاں تک انفرادی معاملے ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ مل کر ایکشن بھی لینے کو تیار ہے اور باچی تیسے نہیں ہو سکتی کہ آپ جو ہے وہ الزامات لگاتے رہے اور جھوٹے بیانات نہیں پھر اناؤنس بھی کر دیں کہ یہ جرم ثابت ہو گیا ایک ہی یک طرفہ کبھی جرائم بیٹھ کر آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہوتا اور آپ کو یاد ہے کہ لو سی پر جب بھی معاملہ ہوا ہم نے کہا کہ آئیے مل بیٹھ کر تیہ کرتے ہیں آپ بھی شواہد لائیے ہمارے پاس بھی جو کچھ ہے ہم دینے کو تیار ہیں یعنی اس سے بڑھ کے کیا ہوگا جو میں نے دسکشن میں بھی کہا کہ وہ انمو گپ کے نام سے یو این ملیٹری اوبزرور گروپ فر انڈیا اور پاکستان ان کے دفتر بند کر دیئے انہوں نے ان کا کام یہ تھا کہ ایزا نیوٹرل پارٹی وہ ایل او سی کو منٹر کریں گے اور جس طرف سے زیادتی ہوگی وہ بتائیں گے کہ اس سائیڈ نے زیادتی کی ان کے دفتر بند کرا دیئے ظاہر کیا ہوا کہ کوئی تو ہے جس کی وجہ سے کوئی تو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی چیزوں کو چپانا چاہتے ہیں اور ہمیں سب معلوم ہے کہ دنیا پوری کہہ رہی ہے کہ کشمیر میں جو مظالم دھائے جا رہے ہیں جتنی فوج وہاں چھ سات لاکھ کے قریب وہاں تینات کر دی گئی ہے تو کیا کشمیر کے معاملے کو دنیا بھی دیکھ رہی ہے یعنی دنیا غلط ہے پاکستان غلط ہے میں نہیں کہتا کہ ہر چیز ادھر پرفیکٹ ہے مگر یہ مل بیٹھ کر بات ہوگی تو سامنے چیزیں آئیں گی اس کو اب ماننے کو تیار نہیں تیسرے جو ہی گروپ کی ہم بات کرتے ہیں کے ساتھ ان کو بٹھائیے آپ کے اور ہمارے مسئلے آپس میں ڈائریکٹ حل نہیں ہو پا رہے ہم تیسرے کو سالسی کے طور پر بٹھاتے ہیں وہ شروع میں ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کسی تیسرے گروپ کی شمولیت شامل وہ ہمیں قبول نہیں ہے ان حالات میں یہ ڈائلوگ کا ایک ڈراما ہے مگر بڑی بڑی کم امید ہے شایل لطیف صاحب جو حالات ہیں جس طرح سے جو ہے وہ آگے سے رویہ ہے رویہ ہے اس طرح سے بات کی وہ بات کی جو ہے وہ ہونا مشکل ہے شایل لطیف صاحب آپ کا بہت شکریہ کمرزمان کائرہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ میں جاتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بارہا ان سے بات کی گئی تھی نیوز ٹوئنٹی فور سے اس حوالے سے پروگرام سے پہلے بھی پروگرام کے درمیان میں بھی کہ بات چیت کرنی ہے تو طریقے سے کیجئے دلیل سنیے اور دلیل کا جواب دلیل کے ساتھ دیجئے غلط بیانی مت کیجئے شاوٹنگ میچ اس کو مت بنائیے جب دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہو اگر جنگ ہی لڑنی ہے تو اس کے لئے محاذ ہی ہمارے کافی ہیں اور وہاں پر میرا خیال ہے کہ ہماری فوج ہندوستانی فوج کے لئے کافی ہے اور انہیں بھرپور جواب دے رہی ہے وہاں پر یہاں پر اگر بات کرنی ہے تو باتوں دلیل کا جواب دلیل کے ساتھ ہوگا اور صحیح دلیل کے ساتھ ہوگا آپ ہمیں قائل کرنے کی کوشش کیجئے ہم آپ کو قائل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں بات چیت آگے بڑھے پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کا نہ ہونا یہ دونوں ملکوں کے فائدے میں نہیں ہے اور اگر بات چیت ہوتی ہے تو یہ دونوں ملکوں کا فائدہ ہے پاکستان کی طرف سے بارہا پہ اشکش ہے کہ بات چیت کریں مگر تعلق اگر توڑا گیا ہے تو بھارت کی طرف سے توڑا گیا ہے اب جوڑنا ہے تو پھر انہیں ہی جوڑنا ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی میزبان ایمان سے کوئی اجازت دیجئے اللہ نکالیں